کیا صحابہ کے سوا کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ عبدالقادر جیلانی رحمتاللال وغیرہ کو بھی رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں دیکھئے رضی اللہ عنہ اس کا مطلب ہے یہ دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو تو یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے دعا سب کے لئے کی جا سکتی ہے اللہ ان سے راضی ہو لیکن کسی کے لئے مستقل لگانا اس طرح سے یہ عام طور سے صحابہ کے لئے استعمال ہوتا ہے بعض نے تابعین کے لئے بھی اس کو استعمال کیا ہے تو اگر کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کے سامنے بول رہا ہے جو جانتا ہے کہ کون صحابی ہے کون نہیں ہے اگر بطور دعا امام ابو حنیفہ کے لئے یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتالل کے لئے یا امام البخاری کے لئے بول دیتا ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے لیکن کسی ایسے آدمی کے سامنے بولتا ہے کہ فلان مولانا کوئی اس کے ہو کوئی عالم اس کا ہو اور اس کے لئے لگاتا ہے کہ آلہ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا بن باز رحم اللہ یعنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اسہ بولتا ہے تو سننے والا اگر جاہل ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اچھا صحابی کی بات ہے اور اس کو دلیل سمجھ کے لے لے گا اور حجت نہیں کرے گا اس کے خلاف کچھ بولے گا نہیں یہ اس کو دھوکہ دینا ہوگا تو اگر ایسا موقع ہے تو نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر علماء بیٹھیں اگر دعا کے طور پر کوئی بول دیا جانکار لوگ ان کو معلوم ہے کون ہیں صحابی نہیں ہیں اگر ایسے طور پر بطور دعا بولتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا وہ پہلے پہل سبغت لے جانے والے ہیں صحابہ میں سے مہاجرین اور انسار میں سے اور وہ بھی جنہوں نے ان کی بہترین طور پر اتباع کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم اللہ نے بادوالوں کے لئے بھی رضی اللہ انہوں کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اب وہ پیدا ہوئے ہیں بادوالے یعنی اللہ نے اس کے لئے رضا کا پروانہ دیا ہے تو کوئی بطور دعا کسی کے لئے کہے تو کوئی حرج اس کے لئے نہیں لیکن ایسا اس کے نام کے بعد لگاتا ہے جس سے لوگ دھوکے میں آتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے